اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم لوگ جائے و اگلی لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے یہ فیارہ بجلات کے سامنے موجود ہے اس میں جو دفعات ہم چاہتے تھے اس میں ایک دفعہ لگی ہے حضر جی وہ فتح مکہ والے جن کے تجھے اُر سے یاد ہے وہ صحابہ نہیں وہ طلاق یافتہ لوگ ہیں پیدا ہوا ابو سفیان اس نے ابو سفیان کو بھی تربیت دی خاندان بنو حاشم سے دشمنی ہے حسد ہے بغد ہے ادھر سرکار ابتر مطلب نے شادی کی بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ اور ابو طالب ادھر معاویہ بن ابو سفیان نے شادی کی بیٹا پیدا ہوا یدید پلید نیجے سمجھ آئی اسلام علیم ورحمت اللہ علیہ وسلم تو ناظرین میں ہوں نحمد معاویہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل یو آر میری ہے تو ناظرین ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان اور کئی صحابہ اکرام کی گستہ کی بدترین الفاظ کے اندر کی گئی اور ادارے خاموش ہیں ہمارے تمام جو بھی سیکرورٹی ادارے ہیں جو حکومت کی طرف سے لوگ ہیں تمام لوگ خاموش ہیں اور حضرت امیر معاویہ کون ہے جو امت کے معمو ہیں ان کی بہن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر ولی حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعوات ہیں تو ان کی بدترین بستاخی کر دی گئی اور یاسین قادری مولون نے ان کی بستاخی کی دو مہینے پہلے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بستاخی کی اس وقت جب اداروں سے دلخواست کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی کاروائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ملک سے باہر ہیں تو اب میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ ملک کے اندر ان کے خلاف کروائی کی جائے کہ آئے روز وہ صحابہ اکرام پر بھوکتا ہے یہ پتہ کیے جائے کہ اس کے گلے میں کس کا پٹہ ہے یہ کس کا کتہ ہے جو روز بھوکتا جاتا ہے صحابہ اکرام کو میں حکومت سے یہ موتبانہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو فل فور گریفتار کیے جائے جن کو سزائے موت سنائے جائے صحابہ اکرام کی گستاخی کوئی عام چیز نہیں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ہیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی گستاخی تو اللہ کے رسول کی گستاخی بھی تو ایسے لوگوں کو فل فور گریفتار کیے جائے قانونی کاروائی کی جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے ورنہ آئے روز یہ معاملات شروع ہو جائیں گے اور اہل سنت وام اس کی کو برداشت نہیں کرے گی سر دھڑ کی بازی لگا کر ان مجرموں کو وہ سریعام سزا دے گی تو اس لئے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تو تمام دور سے گزارش ہے کہ اس لئے کو فل فور صحیح کیا جائے ایسے لوگوں خلاف ایف ای آر درد کی جائے اور الحمدللہ اہل سنت وام نے رات اجاج کیا راول پنڈی میں اور اس پر دو دفعات دائر کروائے اور آگے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے لیکن ایف ای آر تو درد ہو چکی لیکن اس کے خلاف کروائی کب کی جائے گی یہ اب حکومت کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خلاف کروائی کی رہے کیونکہ ایف ای آر تو درد ہو جاتی ہے لیکن ایسے لوگوں کو چھوڑ دیے جاتا ہے جب بھی ملک کے اندر ایسے واقعات ہوئے ایسے لوگوں پر علامہ اکرام نے اپنی جانے دے کر ایف ای آر کروائی لیکن اس کے بعد ان کو ایسے چھوڑ دیے جاتا ہے دوبارہ وہ بیٹھتے سٹیجوں کے اوپر صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخانہ انفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بریلوی حضرات کہاں پر ہیں جو پچھلے ہفتے سے مختی طارق مسعود صاحب کے اوپر بار بار چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں گستاخ ہے اس کی گزن اراد ہو اب ان کو کہاں نہیں دا بھی ہے کہاں سو گئے ہیں کہ صحابہ اکرام کی گستاخی ہو رہی ہے کہ آپ وہ برداش کر لیں گے ہم اب دیکھتے ہیں نا کہ جنہیں مختی طارق مسعود پر اعتراض تھا تو آج صحابہ اکرام کی گستاخی پر وہ کتنا بولتے ہیں ان کے سٹیج سے کتنی مرتبہ اس کے خلاف واضح نکلتی ہیں کہ اس کو گرفتار کیے جائے اس کو فن فور گرفتار کیے جائے یہ گستاخ ہے ابھی تک کسی کا ایسا بیان نہیں آیا لیکن ان کی عوام جو بریلوی حضرات کی عوام ہے وہ الحمدللہ ساتھ مل کر احتجاج کیا اور ان کو گرفتار کروایا لیکن جو ان کے اکابرین ہیں جو مختی طارق مسعود صاحب کے خلاف صبح شام دوپیر بار بار بیانات کروا رہے ہیں ان کا ابھی تک ایک بیان بھی نہیں آیا لیکن یاسین غزام اور ان کی طرف سے یعنی ان کے خلاف انہوں نے کوئی بیان ابھی تک نہیں دیا ابھی سامنے آئے نا آپ صحابہ اکرام کی گستاخی قیام گستاخی ہے اس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے کوئی صحابہ اکرام پر بھوکتا رہے اور آپ خموش رہیں گے اتنے زیادہ آپ اگر نمو سے رسالت پر پہرہ دینے والے ہیں تو صحابہ اکرام کی گستاخی اور یہ آپ کیوں خموش ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی منظر عام پر آئیں اتحاد کے ساتھ مل کر جب ان کے خلاف نکلیں گے تو انشاءاللہ ان کو جررت نہیں ہو گیا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں گولنے کی ان کی گستاخی کرنے کی ورنہ یہ بغیرت انسان اب ان کو کتہ کہنا بھی فرمایا کہ کتے کی ایک بے عزتی ہے وہ ایک مرتبہ بیان کیا نا فاروقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے شہزادے نے ایک گستاخ کو کتہ کہہ دیا تو فرمایا کہ اس کتے نے بھی جا کے دھر پوچھا ہوگا کہ ابباجان میں اتنا گرا ہوں کہ مجھے صحابہ کی گستاخ کو میرا نام دیا جا رہا ہے تو یہ کتے سے بھی گئے گزرے ہیں تو ناظرین آپ جتنے بھی سوشل میڈیا ورکر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کے خلاف آواز اتھیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ بین ہو جائیں گے صحابہ اکرام کے لئے جان بھی قربان ہے اکاؤنٹ یہ یوٹیوب چینل یہ انسٹاگرام چینل ٹک ٹوک آئیڈیا یہ کیا چیز ہیں یہ تو ایک معمولی سے چیز ہے ہم جان تک لٹانے کو تیار بیٹھے ہیں تو ناظرین آپ یہ آواز اٹھائیں اور حکومت کے عالی عدداروں تک یہ آواز پہنچائیں انشاءاللہ جب ہم یک دبان ہو کر یہ آواز اوپر پہنچائیں گے تو ضرور اس پر لائے عمل کیا جائے گا تو الحمدللہ افیار درد ہو چکی ہیں آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں دیکھیں افیار درد کروائی گئی یہ آپ ویڈیو سنیں پھر آگے ہم تفسر کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم نظر اگلی لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے یہ افیارہ بجلات کے سامنے موجود ہے اس میں جو دفعات ہم چاہتے تھے اس میں ایک دفعہ لگی ہے اور ایک دفعہ ہم اور بھی انشاءاللہ جو ہم چاہتے ہیں وہ لگوانے کے لیے کالم دوبارہ جائیں گے اور وہ بھی دونوں لگ گئی ہیں دونوں دفعات اس میں لگ چکی ہیں الحمدللہ اور ہم نے جس منتظم کا نام لکھوانا چاہ رہے تھے اس کا بھی لکھا جا چکا ہے اور جتنے بھی حضرات نے کوشش کی ہے میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں نظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کل مغرب کے ٹائم میں احتجاج کیا راولپنڈی میں الحمدللہ اسی وقت ان پر افیار کروا دی تو یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں کہ افیار ہو چکی ہے لیکن آگے حکومت کا کام ہے کہ ان کے خلاف کروائی کی جائے انشاءاللہ امید ہے کہ حکومت اس چیز میں ہمارا بھرگول ساتھ دے گی اہل سنت عوام کے دل کو جو چوٹ پہنچی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرے گی تو ناظرین انشاءاللہ اس چیز کے حوالے سے ہم بہت زیادہ معلومات ہماری ٹیم میں کٹی کر رہی ہے جیسے معلومات ملتی ہم آپ تک پہنچائیں گے تو تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ